اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ افاظداری کیس میں امران خان کے ناقابل زمارت وارن گرفتاری موتل کرتے ہوئے انہیں تیرہ مارچ کو ایڈیشنل سیشن جدشی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے ایڈیشنل سیشن جد فر اقبال نے بھی آن خان کو توشا خانہ کیس میں پردے جرم آئیت کرنے کے لیے تیرہ مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے اٹھائیس فروری کو مقامی دالت کی جانب سے متسلسل غیر حاضری پر جاری کردہ نقابل زمانت وارن گرفتاری کی منسوخی کے لیے امران خان کی درخواست پر سماد کی توشا خانہ کیس میں وارن گرفتاری کے خلاف دائر کردہ درخواست پر سماد کرتے ہوئے جسٹس آمیر فاروق نے رماکس دیے کہ امران خان کو فرد جرم کے لیے عدالت میں پیش ہونا ہوگا عدالت نے ان کو فرد جرم کے لیے طلب کر رکھا ہے قانون اپنا رستہ خود بناتا ہے اگر عدالت وارن گرفتاری جاری نہ کرتی تو کیا کرتی امران خان کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ امران خان کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ ہمیں ہر روز سیکیورٹی تھریٹس ملتے ہیں کیا ہم کام بند کر دیں سیکیورٹی خطرات آپ لوگ خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں گزشتہ سماد پر آپ لوگ ایک حجوم لے کر یہاں آگئے کس کو کیا معلوم کی کون کس رادے سے آیا ہے عدالت نے حکم دیا کہ امران خان تیرہ مارچ کو متلکہ عدالت میں پیش ہو اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے دوسری جانب اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کوڈ کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے بھی امران خان کو تیرہ مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا عدالت نے توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے لیے اس دن پیش ہونے کی ہدایت کی ہے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کرنے کا مقصد ملزم کی پیشی یقینی بنانا ہے چاہے گرفتار کرنا پڑے متفق نہیں کہ پولیس نے درخواست گزار کو مضموم مقاصد کے لیے گرفتار کرنے کی کوشش کی فرد جرمائیت کرنے کے لیے ملزم کی موجودگی ضروری ہے انصاف کے تقاضیوں کو پورا کرنے کے لیے درخواست گزار کو پیشی کا ایک اور موقع فراہم کیا جاتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان کے وارنٹ موطلی اور تیرہ مارچ کو عدالت میں پیشی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا درس افات پر مجتمع حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کا مقصد ملزم کی پیشی یقینی بنانا ہے تحریک انصاف کے مرکزی راہنما آسد عمر نے الزام آئیت کیا ہے کہ عدالت پیشیوں کی آڑ میں امران خان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے امران خان ایک بار نہیں کئی بار عدالت گئے امران خان کو کوئی اناق کا مسئلہ نہیں امران خان کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے عدالتوں کو لیڈر اور گیدر میں فرق سمجھنا چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورن جیب کہتی ہیں عدالتوں کو تاریخوں پر تاریخ نہیں دینی چاہیے ایسا رویہ اختیار کیا گیا تو کوئی ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوگا ملکی تاریخ میں ایسا ملزم نہیں دیکھا جسے عدالت بلائے اور پھر اس کا انتظار کرے اور وہ پیش نہ ہو وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنے بیان میں کہا تو شاہ خانہ میں ملوث ملزم کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں چار سال ویڈیو لنک کے ذریعے حکومت چلانے والا کہتا ہے پیشی بھی ویڈیو لنک پر ہو پولیس گرفتار کرنے جاتی ہے بیٹھ کے نیچے چھپ جاتا ہے عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے کہ پیش نہیں ہوں گا عدالت کو چاہیے اس کو ہتھ کھڑی لگوائے عدالت ان سے سوال کیوں نہیں کر رہی کہ آپ پیش کیوں نہیں ہوتے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں میچے تباہ کرنے والا آسیاسی عدم استحکام کے ذریعے اس کی بحالی روکنے کی سازشیں کر رہا ہے اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جو عدالت کے بلانے پر بھی نہیں آتا عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو اس نے آئے میں پروگرام میں کیا قومی مفادات اور پاکستان کے دوست ممارک کے ساتھ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو اس نے آئین پارلیمنٹ اداروں اور میڈیا کے ساتھ کیا عدالت کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو مہنگائے کی صورت میں ان کے ساتھ کیا الیکشن کمیشن نے توہین ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس میں عمران خان کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے چودہ مارچ کو طلب بھی کر لیا الیکشن کمیشن کے چار اکنی بینچ نے وارن گرفتاری جاری کرتے ہوئے آئی جی سلامباد کو وارنٹ کی تعمیل کرانے کا حکم بھی دیا ہے زمانت کرانے پر عمران خان کو پچاس ہزار کے مچل کے ترانے ہوں گے الیکشن کمیشن نے غلام محمود دوگر ٹرانسور کیس میں سپیم کورٹ سے رجوع کھلیا فرق بننے کی درخواست دیتی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن آئینی دارہ ہے صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے پنجاب اور خبر وقتونخواہ میں صاف شفاف انتخابات کیلئے چیف سیکرٹری کو خطوط لکھے بائی جنوری کو لکھے گئے خطوط میں چیف سیکرٹری کو تمام افسران کی ریش افلنگ کا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ افسران کی ریش افلنگ کے بغیر صاف شفاف انتخابات کا انقاد ممکن نہیں سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ نے غلاب محبوط ڈوکر کے تبادلے کا معاملہ پانچ رکھنی بینچ میں زیر الٹوا مقدمے سے منسرک کر دیا اس صدا کی گئی کہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا پانچ رکھنی بینچ میں زیر الٹوا معاملہ سماعت کیلئے مقرر کیا جائے الیکشن کمیشن کو زیر الٹوا کیس میں پارٹی بنایا جائے الیکشن کمیشن میں عمران خان کو پارٹی چیئرمنٹ جپ سے ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن نے بحوط آفاق کی عمران خان کو پارٹی چیئرمنٹ جپ سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی عمران خان کے وقیل کے جانب سے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے درخواست بزار محمد آفاق کے وقیل کو کمرہ عدالت سے نکال دیا چیف الیکشن کمیشنر نے اس تفسار کیا کہ کیا عدالت نے الیکشن کمیشن کو اس کیس پر سماعت سے روکا ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کوئی سخت ایکشن لینے سے روکا ہے جس پر چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ کیس کی سماعت کرنا سخت ایکشن تو نہیں ہے اسی عدالت نے الیکشن کمیشن کو کیس کی سماعت سے نہیں روکا وکیل محمد آفاق نے موقف اپنایا کہ ایسا قدم الیکشن کمیشن کے عملے کی غلطی ہے انجا بولنے پر الیکشن کمیشن نے محمد آفاق کے وکیل کی سرزرش کرتے ہوئے کہا کہ انجا بولنے سے آپ ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتے لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت کرا دی لاہور ہائی کورٹ کے جسس شجاعت علی خان نے پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر محفوظ فیسرہ سنا دیا عدالت نے ریجسٹرار آفیس کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کو ناقابل سماعت کرا دے کر مسترد کر دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بعد جن نصر میں عمران خان کے بیانات سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں ہیں ایسے میں درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں کیسے قابل سماعت ہیں پاگل خان ایسی دلدل میں پھسا گیا بڑی مشکل سے پار لگیں گے سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں عمران خان واپس وہاں جانا چاہتا ہے جہاں سے اسے نکالا گیا اس کا ایجنڈا ملک سنبھالنے کا نہیں تھا شریک شیئرمن نے موجودہ مہگائی کا سمدار بھی عمران خان کو قرار دے دیا شرکی دگرگون صورتحال سابق صدر آصف زرداری کے عمران خان پر تنکی دیوار ویہاری میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ایک بے وکوف کو وزیراعظم بنا دیا گیا پاگل خان ہمیں ایسی دلدل میں پھسا گیا بڑی مشکل سے پار لگیں گے پاگل خان ہے اس نے ایسا خانہ خراب کیا پاکستان کا ایکانومی کا ایسی دلدل میں ہمیں پھسا گیا ہے کہ بڑی مشکل سے ہم پار لگیں گے مفامت کے بادشاہ کا کہنا تھا خود کو افلاتون سمجھنے والا ایسی دلدل کرکٹ کھی رہا ہے عمران خان واپس وہاں جانا چاہتا ہے جہاں سے اسے نکالا گیا ایسی بے وکوف کو ہم نے پرائی منیسٹر بنوا دیا لوگوں نے کہ اس نے سوچا ہی نہیں آج بھی اس کی سمجھ یہ ہے کہ وہ ونڈے کرکٹ کھی رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ واپس اس جگہ جانا چاہتا ہے جہاں سے وہ نکالا گیا ہے آسف زنداری نے واضح کیا کہ دیوالیا ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں امریکہ جاپان اور برطانیہ بھی دیوالیا ہو گئے تھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اونچ نیچ آتی رہتی ہے یہ آرزی مشکل ہے وہ وقت آئے گا جب ملک کی بہتری کے فیصلے صرف ہم کریں گے پاکستان میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے ہم نے صرف ان سے فائدہ لینا ہے سینئر نائب صادر پاکستان مسلم اگنون مریم رواز کہتی ہیں کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن سے آساس ہے اور فارن فنڈنگ چھپائے اور توشہ خانہ سے اربو روپے کمائے شیخ اپورا میں تنظیمی کنونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ چور اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے اب تمہیں عدالتوں میں پیش ہو کر حساب دینا پڑے گا اس نے آف شور کمپنی چھپائی اس نے توشہ خانہ کے توفے چھپائے اس نے اپنی بیوی کے لیے ہوئی رشوت پانچ پانچ کیارٹ کا ہیرہ وہ انگوٹھیاں چھپائیں اس نے فارن فنڈنگ کے اکاؤنٹس چھپائے اس نے جو توشہ خانہ کو بیچ کر جو اربو روپیہ بنایا اس نے وہ چھپائیا اس لوگوں کو کہتا رہا اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو اب قوم تم سے پوچھتی ہے توشہ خانہ جوڑ کام تم سے پوچھتی ہے جوڑی نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دے رانوما پی ٹی آئے ہماد ازر کہتے ہیں انتخابات کے نام پر مولانا فضل احمان اور رانہ سناؤلہ کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں لاہور میں ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئے رانوما نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں نوے دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ہوگا انہوں نے پی ٹی آئے کے انتخابی مہم کا اعلان بھی کر دیا کہا کل ایک بجے ریلی زمان پارک سے روانہ ہوگی اور قانون بڑا واضح ہے کہ چاہے جو ہو جائے نوے دن کے اندر انتخاب ہونے ہی ہونے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے یہ جمہوریت کے تحت ہی چلے گا کسی بگڑی اولاد کی رونے پیٹنے پہ نہیں چلے گا تو کل ایک بجے زمان پارک سے ہوتے ہوئے اچھرا مور وہاں سے فروزپور روڈ مزنگ ایم ایو کالج اور پھر داتا صاحب ہم پہنچیں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا دیکھے گی ایک زندہ قوم کا منظر جو اپنی آزادی کے لیے اپنی معاشی ترقی کے لیے اپنے جمہور کے لیے اس وقت کھڑی آپ کو نظر آئے گی وزیر دفاع خاجہ عاصف کی کپتان پر شدید انقید بولے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوئی جلدی نہیں اگر عدالت حکم دیتی ہے تو عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے عمران خان بھول جاتے ہیں کہ ان کے سیدھے یا الٹے پاؤں پر پلستر ہے حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے لیکن جو عام آدمی ان کا سپورٹر ہے اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بزل آدمی ہے ڈرپوک آدمی ہے گرفتاری سے ڈرتا ہے کہ سیاستدان جو ہے جیل میں جاتا ہے عزت عبرو کے ساتھ جاتا ہے فخر کرتا ہے کہ میں اپنی نظریات کی ویرس سے جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوں بجائے اس کے ٹیلی ویئن پر جو ہے رونے شروع کر دیتا ہے بھول جاتا ہے خبے لاتنوں لانا پلستر تھی کہ دوسری لاتنوں لانا پلستر تھی بھول جاتا ہے یہ میرے وکیل یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ یہ وہ ڈیفرمیشن کے کیس میں کہتے ہیں بھاگتا اندر داخل ہوا ہے اور پھر جو ہے پلستر دوننے لگ پڑا ہے کہ پلستر میں پہنٹ وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق نے کہا ہے کہ ملک میں الیکشن ہوگا بھی یا نہیں میں نہیں جانتا پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی عمل کے ذمہ داد عمران خان ہے جب یہ کھچڑی پک رہی تھی تب ہی نے الیکشن جاد نہیں آیا عمران خان کو جواب دینا پڑے گا پارلیمنٹ کو زندیرے پہنائی گئیں عمران خان کھیل کا حصہ رہی ہیں ملک میں کہ الیکشن کب ہوگا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ میں تو نہیں جانتا پتہ نہیں الیکشن کرا لے والے بھی جانتے ہیں کہ نہیں ہیں جنہوں نے فیصلے دی ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ نہیں جب کھچڑی پکا رہے تھے اس سرک نہیں پتا تھا کہ یہ کھچڑی پکے گی تو یہ سب کو کڑوی کھچڑی کھانی پڑے گی اس میں جو سارے حصہ دار تھے اب آپ کہتے ہیں الیکشن کرا ہو اب آپ کو الیکشن یاد آئے کہ جو زنجیرے پہنائی گئیں ہیں ان زنجیروں کو پہنانے کے عمل میں عمران خان سب سے وڑے بینیفیشری بھی ہیں سیکشن آفیسر نے قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن کا شیٹیول آئندہ سماعت تک ملتوی کر دیا چیف جسس ہائی کوٹ نے رمال دیتے ہوئے کہا کہ سپیکر صاحب سے کہیں کوئی اور وکیل کر لیں جواب جمع نہیں کرایا تو ہم فیصلہ کریں گے پشاور ہائی کوٹ نے سپیکر کی زانت سے پی ٹی آئی ستیفوں کی منظوری کے خلاف دخواستوں پر سماعت ہوئی چیف جسٹس کیسر رشید خان اور جسٹس ایچ آس انور پر مشتمل دو رکری بینچ نے سماعت کی سیکشن آفیسر نے کہا سپیکر کا وکیل ملک سے باہر ہے جواب جمع کرانے کے لیے کچھ وقت دیا جائے سیکشن آفیسر قومی اسمبلی نے کہا پندرہ دن کا وقت دیا جائے چیف جسٹس ہائی کوٹ نے کہا سوری پندرہ دن کا انتظار نہیں کر سکتے ایک ہفتے میں جواب جمع کرائیں سپیکر صاحب سے کہیں کوئی اور وکیل کرنے جواب جمع نہیں کرایا تو ہم فیصلہ کریں گے عدالت نے کہا زمنی الیکشن کا شیڈیول آئندہ سماعت تک موطل رہے گا عدالت نے سپیکر سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت پندرہ مارچ تک ملتوی کر دی سندھ ہائی کوٹ نے کراچی کے نو حلقوں میں زمنی الیکشن رکھ دیئے سندھ ہائی کوٹ میں پی ٹی آئی کے کراچی کے نو حلقوں میں زمنی الیکشن رکھنے کی درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے کراچی کے نو حلقوں میں زمنی الیکشن رکھ دیئے عدالت نے حکم دیا کہ جب تک اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا الیکشن نہیں کرائے جائیں وفاقی وزیر طبانہ قرم دستقیر کہتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ ہمارے ساتھ نہیں رکھا گیا ہم نے آئین کی سربلندی کی جنگ ہمیشہ لڑی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ملک میں صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں ملسچ نیوز کے پروگرام تبدیلی دو امیر عباس میں گفتگو کرے تھے سپریم کورڈ نے بھی بلاکر وہی کہا ہے جو آئین میں لکھا ہے اور آئین میں جسے میں نے کہا کیر ٹیکر کا جو معاملہ ہے آئین میں سینسنس کا جو معاملہ ہے وہ سارا آپس میں ابھی ریزولف ہونا باقی ہے کہ صرف ایک شک نہیں ہے آئین میں مختلف شکیں ہیں الیکشنوں کو صاف شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے تو کیا ہم ان سب پر بیق وقت عمل کرتے ہوئے کس طرح آئین کے تحت آگے ہیں ماری طبق کو یہی ہے کہ اگر ایک میار سیٹ ہوا ہے جس کے تحت نواز شریف کو ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے لی بھی نہیں جو اس کا اکامہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا لیکن اس کو زبردستی عدالت نے اساسہ ڈیکلیئر کر کے کہا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں آپ نائل ہیں اگر وزراء آدم کے اوپر اتنا نازک میار ہے دسکلوجر کا تو پھر وہی نازک میار جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بھی اپلائے ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہوئے پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کے بجٹ کے آرڈٹ کا حکم دے دیا پی اے سی نے ایک ماہ میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں مرات اور پلاتوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی پی اے سی نے اعلیٰ عدلیہ کی مرات کے حوالے سے ریپورٹ مانگی تھی جس پر آڈیٹر جنرل نے بتایا کہ انہیں ڈیکار تک رسائی نہیں مل رہی از داس میں دوبارہ یہ معاملہ اٹھایا گیا اور چیرمنٹ پی اے سی نے ایک ماہ میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں مرات اور پلاتوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے قابینہ روین اور وزارت خزانوں کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے جس میں تمام وزارتوں زلی محکموں کارپوریشنز کو آڈٹ حکام کو مکمل ریکارڈ فرہم کرنے کا کہا جاہے گا چوزی پروے زلائی پاکستان تحریک انصاف کے سطر مقرر کر دیئے گئے چیرمنٹ تحریک انصاف کی باز آفتہ منظوری سے نوٹفیکیشن بھی چاری کر دیا گیا ہے عمران خان کی خصوصی ہدایت پر رہنما پی ٹی آئی فواز چوہدری نے چوہدری پروے زلائی سے ان کی رہائشہ پر ملاقات کی اور نوٹفیکیشن کی کوپی پیش کی تحریک انصاف کے نو منتخب صادر نے اظہار اعتماد پر چیرمنٹ عمران خان سے اظہار تشکر کر جوئے کہا کہ عمران خان ملک میں آئین اور قانون اور عام آدمی کی جنگ لڑے ہیں عمران خان کے شانہ بشانہ آئین اور قانون کی سربلندی کی جدو جو بہت جاری رکھیں گے پنجاب کے سابق وزیراعالہ چوہدری پروے زلائی نے چند روز قابل ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا وزیراعظم محمد شہباز شریف کا غریب عوام کو مہنگائی سے بچانے کا بڑا فیصلہ رمضان مبارک میں ریلیف فرام کرنے کے لیے بڑا پیکج تیار کر لیا گیا رمضان پیکج کے تحت غریب گھرانوں کو مفت آٹھا فرام کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے موجودہ حکومت مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعظ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پنجاب میں رمضان پیکج کے تحت مفت آٹھے کی فرامی کے جائزہ اجلاس میں ایم فیصلے کیے گئے پہلی دفعہ غریب گھرانوں مفت آٹھے کی فرامی کا اپنی نائیت کا پہلا پیکج تیار کر لیا گیا پہلے مرحلے میں صوبہ پنجاب میں غریب ترین لوگوں کو خصوصی رمضان پیکج کے تحت مفت آٹھا ملے گا وزیراعظم نے غریب گھرانوں کو آٹھے کی فرامی پر جامعہ حکمت عملی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا مبارک ماہ میں روزہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب مادل کی طرز پر ملک بھر میں رمضان پیکج کی غریب عوام کو فرامی کے لیے وفاق صوبوں کو ہر ممکن تعاون فرام کرے گا اجلاس کو چیف سیکرٹی پنجاب اور سیکرٹی خزانہ نے رمضان پیکج کے حوالے سے بریفنگ بھی دی صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ کا بی آر ٹی ریڈ لائن پراجیکٹ پر اٹھالیس گھنٹوں میں کام کی رفتار کو فل فلو میں لانے کی ہدایت شرجیل انا میمن دو روز بعد خود سائٹ کا دارہ کر کے کام کام معاینا کریں گے صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انا میمن کا کہنا تھا سندھ حکومت کو صورتحال کا مکمل ادراک ہے مہنگائی کی وجہ سے پروجیکٹ کی لاغت میں اضافہ ہو رہا ہے صوبائی وزیر نے کانٹیکٹرز کو سندھ حکومت اور ٹرانس کراسی کی جانب سے ہر ممکن دعاون کی یقین دہانی کرائی صوبائی وزیر کی اشیائی ترقیاتی بینک کے ٹرانسپورٹ سپیشل سلائٹ رائٹ سے ویڈیو لنگ پر رابطہ کیا اور پروجیکٹ میں آئندہ کسی بھی صورتحال میں تاخیر پر ایس او پیز برانے پر اتفاق کیا